ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا علی ایک ذہین اور متجسس بچا تھا ہمیشہ نئی چیزوں کو تلاش کرنے اور سیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا تاہم اسے تاخیر اور غیر اہم کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بری عادت تھی ایک دھوپ والی صبح علی کے دادا ایک بوڑے اور اقرمند آدمی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علی کو وقت کی قدر کے بارے میں ایک اہم سبق سکھایا جائے اس میں علی کو بلوایا کہ وہ اپنے گھر کے پچھوالے میں ایک بڑے بلوت کے درخت کے سائے میں بیٹھ جائے علی اس کے دادا نے کہا میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس میں ایک اقرمند اور عادل بادشاہ تھا ایک دن بادشاہ کو ایک خاص طوفہ ملا ایک جادوی گھڑی کا گلاس بادشاہ جب چاہے وقت کو روکنے کی طاقت رکھتا تھا علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے یہ حیرت انگیز لگتا ہے دادا بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کے دادا نے مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی بادشاہ نے جادوی گھنٹی کا استعمال دانشمندی سے کیا جب ہی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا وہ وقت کو روکتا اپنے اختیارات پر غور کرتا اور پھر بہترین انتخاب کرتا اس کے لوگوں کی مدد کرو اور بادشاہی کو خوشحال کرو علی اس کہانی سے متوجہ ہوا لیکن پھر بھی سبق کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تو پھر کیا ہوا دادا جی اس کے دادا نے جواب دیا ٹھیک ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بادشاہ بوڑا ہوتا گیا اور اب وقت آ گیا تھا کہ ایک جانشین منتخب کیا جائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوی گھلی کا گلاس سلطنت کے سب سے زیادہ مستحق شخص کو دے دے اس نے تمام نوجوانوں کو بلایا بادشاہی اور ایک چیلنج پیش کیا چیلنج آسان تھا جو بھی اپنے وقت کے ایک گھنٹے کا بہترین استعمال کر سکتا ہے وہ اگلا حکمران ہوگا علی کا تجسس بھڑ گیا اور اس نے پوچھا اور کون جیتا دادا اس کے دادا نے علی کی طرف دیکھا اور کہا جو شخص جیت گیا وہ سب سے زیادہ مضبوط اور ہوشیار نہیں تھا یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کیا اس نے اپنے گھنٹے دوسروں کی مدد کرنے نئی مہارتیں سکھنے اور بادشاہی بنانے میں صرف کیا بہتر زگا علی کو آخر کار وہ سبق سمجھ میں آیا جو اس کے دادا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اس نے محسوس کیا کہ وقت ایک قیمتی تحفہ ہے اور اس نے اسے کس طرح استعمال کیا اس دن سے اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کہانی کی نوجوان لڑکی کی طرح اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کرے گا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ وقت ایک قیمتی وسیلہ ہے اور ہم اسے کس طرح استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اس سے ہماری زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں میں نمائی فرق پڑھ سکتا ہے کاموں کو ترجیح دینا تاخیر سے گریز کرنا اور ہر لمحے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ضروری ہے جیسا کہ اکرمند بادشاہ اور نوجوان لڑکی نے کہانی میں کیا تھا